بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پولنگ کا وقت ختم ہوئے سترہ گھنٹے گزر چکے ہیں مگر ابھی تک ریزیلڈ انونس نہیں کیے جارے اس پر حامد میر نے الیکشن کمیشن کو ایسی کھری کھری سنائی اور ارشاد بٹی اور دگر میمانوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر ایسا تفسرہ کیا کہ الیکشن کمیشن کی جو تھوڑی بہت عزت باقی تھی اس کا بھی ان تمام میمانوں نے جنازہ نکال دیا آئیں ان سب میمانوں کی گفتگو سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ اب تک پی ٹی آئی کے کتنے ممبران ون کر چکے ہیں وہ ریزیلڈ بھی سنتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں میں ابھی تک صرف یہ گزارش کروں گا بہت ہی عدب سے احترام سے کہ دوپیر کو بھی میں نے کہا پھر شام کو بھی کہا ابھی بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کو متنازہ نہ بنایا جائے مجھے غلط ثابت کریں مجھے غلط ثابت کریں اب بارہ بج گئے اب آپ کراچی کا لاہور کا اور باقی جو رورل ایریاز ہیں اس کا ریزیلڈ دینا شروع کر دیں جو آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے ٹیکنیکل فال بھی مان لیتے ہیں لیکن اب وہ مجھے کہا گیا تھا بارہ بجے ختم ہو جائے گی تو اب بارہ بج کے تین منٹ ہو گئے ہیں اب تحریک انصاف کے عاطف خان صاحب ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ آرو آفس جو ہے اس نے ریزیلڈ کی کمپائلیشن روک دی اور کہہ رہا ہے میرا اپنا گاؤں ہیں میں وہاں اس وقت کسی سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا کیوں نہیں کر پا رہا کیونکہ موبائل سرویس بند ہے ریزلٹ بگر وہاں سے آ گیا لاہور میں میرے جتے دوست نے میں ان سے کانٹیکٹ کر پا رہا اور ریزلٹ وہاں سے نہیں آ رہا اب یہ کوئی بات نہیں سبجھنے کی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان زیادتی کر رہا ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ بھئی جو نتیجہ آیا ہے عوام نے آج پولنگ بوت پر جا کر اپنا فیصلہ سنایا ہے اس کا احترام کریں اور نتائج اناؤنس کریں پٹگرام کا نتیجہ تاج بحمد انڈپینڈنٹ کانڈیڈیٹ ہے جو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت اور نواب زادہ ولی بحمد خان اس وقت دوسرے نمبر پر ہے بات یہ کہ پاکستان کو اتنی پولرائزیشن کے بعد ایک ہیلنگ تچ چاہیے ایک سٹیبلیٹی چاہیے ہم سیاسی جماعتہ کو کہہ رہے ہیں وہ ریکنسیلیشن کریں وہ بیٹھے آپس میں کوئی رولز آف دا گیم تیہ کریں وہ پارلیمنٹ کا فورم استعمال کریں الیکشن کمیشن اس وقت کیا کر رہی ہے وہ کانفلکٹ ریزولوشن میں یہ الیکشن کنا چاہیے چلیے جی انتظار کرتے ہیں میرا خیال ہے انتظار ٹھیک ہے ایک گھنٹہ پہلے ہم نے یہ بات کی کہ خوبصورتی ڈیموکرسی کی یہ ہے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ چون پچپن اسلامی ممالک میں ہم وہ ملک ہیں جہاں پر الیکشن ہوتا ہے چاہے دیر سے ہوتا ہے چاہے اس میں پرابلمز آتے ہیں مگر ہوتا ہے اس کی اس طرح ٹرانسمیشن ہوتی ہے ترکی تک میں نہیں ہوتی بنگلہ دیش تک میں نہیں ہوتی اور ریزولٹ آتا ہے تو عوام کو اپنا غصہ چینلائز کرنے کا موقع ملتا ہے آج عوام نکلے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن کو کیا پڑی ہے ازرا غیر سرکاری غیر اتمی لیکن مکمل نتیجہ ہے حالہ عرواسان پاکسن پیپلز پارٹی کے ترانوے ہزار چار سو اکیس ووٹ لے کر یہ آگے ہیں محمد شریف جیو آئی ایف کے چودہ ہزار آٹھ سو ستانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے ہیں اور یہ جو سن سے رورل سن سے نتیجہ آ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں رورل سن میں ہوا گیا ہے دیکھئے رورل سن میں اتنی زیادہ لیڈ یہ بڑائی صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ویسے پہ اٹھا ہے بہت سیدھی سی بات ہے رورل سن میں ایک چیز یہ ہے کہ جو بھی لوگ سن کا تجزیہ کرتے ہیں وہ سن میں جائے بغیر کرتے ہیں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہاں ووٹ ملتے چیز یہ ہے کہ جو وہاں کا ووٹر ہوتا ہے جو ایک کومن ووٹر ہوتا ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن اس کا ایم اے ایم پی مل جائے اس کو اور بلتے ہیں بلتے ہیں یہ روکوئی یہ مچ کچہری اور یہ ترینڈ بہت عام ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں آپ الیٹ کا ڈیفرنس تو دیکھیں آپ فرق تو دیکھیں پچاس پچاس ہزار کا ڈیفرنس ایک ایک ہم نے وضاحت بھی یہاں کرنی ہے پہ پیپل ہوا ووچنگ کی ہم کو یہاں بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہی ہے کوئی ورڈکٹ یہاں نہیں دے رہے یہ ساری ریزرٹس جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں یہ غیر حتمی غیر سرکاری ریزرٹس ہیں تو لہٰذا یہ ساری کانورسیشن ہے یہ ساری اپنیئنس ہے ہم صرف ڈیمانڈ کرنے کے ریزرٹ دیا جائے ورڈکٹ بالکل نہیں دے رہے تاکہ ورڈکٹ اس پر دیا جا سکے اس پر لئے ریزرٹ دیا جائے ہم آبیسی ساسا ٹائم بھی دیکھنے ہے اور آب ہی جانا چاہیے اور ہم نے یہ ٹائم سمنٹ کرنا ہے وہ بھی نظریہ ضرورت کے پہنے آنا چاہیے ہم جنرلیس ہم نے سوال تو کرنے ہیں اور یہ ہم نے ویسے میں آپ نے حامل میر کی گفتگو سنی حامل میر نے بلکل ٹھیک کہا کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ سسٹم بریک ہو گیا ہے اور رات بارہ بجے تک انتظار کریں اس کے بعد ہم ریزرٹ دینا شروع کر دیں گے مگر اب آپ دیکھ لیں کہ پولنگ کا وقت ختم ہوئے تقریبا سترہ گھنڈے گزر چکے ہیں ابھی تک الیکشن کمیشن کسی قسم کا کوئی بھی ریزر انونس نہیں کر رہا جبکہ الیکشن کمیشن اور تمام اداروں کی طرف سے یہی ہمیں خبریں دی جا رہی ہیں کہ سسٹم بریک ہو چکا ہے مردان کے حوالے سے یہ خبر دی گئی کہ وہاں سرورڈ ڈون ہو گیا مطلب کہ سسٹم بریک ہو گیا اس پر باقی میں مانو نے بلکل ٹھیک تبصرہ کیا کہ کیا پورے پاکستان میں ایٹا ٹائم سسٹم بریک ہو گیا یہ سب الیکشن کمیشن کی دو نمبریاں ہیں جو پوری دنیا کے سامنے کھل کے سامنے آ رہی ہیں ناظرین اصل کہانی یہ ہے جو منصور علی خان نے پہلے ہی خبر بریک کر دی ہے کہ نون لیگ کو بڑے ہی اعترام کے ساتھ اب اپنی ہار تسلیم کر لینی چاہیے کیونکہ اب تک کہ ریزرل کے مطابق سکسٹی سکس پرسنٹ پی ٹائم جا رہی ہے جبکہ نون لیگ فورٹی پرسنٹ پہ ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے ریزرل دیے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تمام ریزرل انہوں نے روک دیے ہیں ناظرین آپ کا کیا حیال ہے الیکشن کمیشن اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے متنازہ فیصلہ ہی سنائے گا یا جس طرح پی ٹائم ون کر رہی ہے اسی طرح کا کوئی فیصلہ میرے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں